اسلام دوستو میں ہوں ساجد محمد طاہر آپ دیکھ رہے ہیں چینل ویزا ویز دوستو امریکہ یونائٹس ٹیس آف امریکہ سے دو گھنٹے کی دوری پر ایک ملک ہے جس کا نام ہے ہیٹی ہیٹی میں پہنچنے کے لیے پاکستانی پاسپورٹ پر ویزا ریکوائر نہیں ہے یہ عام طور پر جو انفرمیشن انٹرنیٹ پر یا ویب سائٹس پر اویلیب ہوتی ہے میں اس پر زیادہ اقتفاہ نہیں کرتا بلکہ میں کوشش کرتا ہوں کہ انہوں داروں سے رابطہ کر کے جو ایکوریٹ انفرمیشن ہے اور تازہ ترین انفرمیشن ہے وہ حاصل کی جائے تو میں نے جو نیو یاک میں ان کی امبیسی یو ایسے میں ہیٹی کی امبیسی ہے وہاں میں رابطہ کیا اور وہاں سے مجھے ای میل آئی ہے کہ آپ جو ہے اگر پاکستانی پاسپورٹ کھولڈر ہیں تو آپ کو ہیٹی میں آنے کے لیے ویزا ریکوائر نہیں ہے آپ کو آن رائیول نائنٹی دیز کا ویزا جو ہے وہ مل سکتا ہے تو اس میں ایک چیز یہ آگئی کہ ریٹنٹ پروف ہے کہ ہیٹی میں جانے کے لیے آپ کو پاکستانی پاسپورٹ پر ویزا ریکوائر ہے ہی نہیں لیکن آپ صورتہ لیے ہے کہ کوئی ایسی فلائٹس دیکھنا پڑے گی جس پر آپ بغیر یورپ یو ایسے اور کینیڈا ٹچ کیے وہاں پہ اتر سکیں تو نورملی جو میکسیم فلائٹس ہیں وہ یو ایسے کے ذریعے اور ان کی ائرپورٹس جو ہیں میامی اور فلوریڈا وہاں سے جاتی ہیں کینیڈا کے کچھ ائرپورٹس ہیں وہاں سے جاتی ہیں فرانس سے جاتی ہیں جرمنی سے جاتی ہیں اور بہت سے یوکے سے بھی اقت فلائٹ جاتی ہے تو بہت ساری جو ہے نا وہ فلائٹس جو ہیں وہ ان بڑے ملکوں کو ٹچ کر کے یا وہاں سے آپ کو فلائٹ چینج کرنی پڑتی ہے ہوای جات چینج کرنا پڑتا ہے جس کے وجہ سے وہاں جانے کے لیے آپ کو ائرپورٹ ٹرانسٹ یا آپ کو سٹی آور ٹرانسٹ ویزا چاہیے ہوتا ہے تو اس کے لیے جو بعض جو ائرلائنز ہیں ہماری ریبین سائٹ کی ان سے آپ وہ بھی اگرچہ جی ایف کینیڈی کے راستے جاتی ہیں اور میامی کے راستے جاتی ہیں لیکن آپ جو ہے نا وہ ان سے چونکہ ان کی سسٹر ائرلائنز ہیں جو کوپا ائرلائن ہے خاص طور پر ائرلائنز میں کوپا ائرلائنز بہت زبردست ائرلائنز ہے جو کنیکٹنگ فلائٹ دے دیتی ہے آپ کو پرنامہ وغیرہ سے یا پرنامہ سے ہی زیادہ تر اچھا ڈیسٹینیشن ہے وہاں سے مل جاتی ہیں آپ کو تو جو ائرلائنز ہیں ان میں قطر ایرلائنز ہے کوئیت ایرلائنز ہے ایمرٹس ہے اتحاد ہے اور اس میں اس کے آٹکے ترکی ترکیش ایرلائنز بھی جاتی ہے تو اگر آپ اس پہ ایسا ٹکٹ بنائیں جو نہ تو امریکہ کو ٹچ کرتا ہو نہ کینیڈا کو ٹچ کرتا ہو اور نہ ہی اپنے یورپ کے کسی بڑے بل کو ٹچ کرتا ہو تو اس طرح آپ ہیٹی جو ہے وہ پہنچنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں ہیٹی کا جو ویسے تو نو سے زیادہ اس کی ائرپورٹس ہیں لیکن جو سب سے بڑی اور انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے وہ ہے پی اے پی یعنی کے پورٹ آو پرنس پورٹ آو پرنس ایسی ائرپورٹ ہے جہاں پہ تمام ائر لائنز جو ہے وہ اپریٹ کرتی ہیں اور جو ان کی ائر لائنز اپریٹ کرتی ہیں ان میں ائر کیریبس ہے ائر ٹرانسیٹ ہے امریکن ائر لائنز ہے انٹر کریبین ائر ویز ہے جیٹ بلو ہے سپیرٹ ہے سن رائز ہے اور ون ائر وغیرہ وغیرہ تو اس طرح اگر آپ جانا چاہتے ہیں ہیٹی جو یو ایسے سے جسٹ ٹو آرز کی دسٹنس پہ ہے تو وہاں پہ آپ جا سکتے ہیں لیکن اگر آپ چاہیں تو آپ اس کا ٹکٹ بنا کے آپ فرانس چرمنی امریکہ کینیڈا وغیرہ سے ٹرانس ویزا بھی اپلائی کر سکتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ایسا کونسا ضروری کام ہے جس کے لئے آپ اتنے دور جا رہے ہیں اور آپ کو اگر ٹرانس ویزا چاہے تو وہ ویزا فیس سیٹسوائی ہو جائے کہ آپ اس کے ملک میں سلپ نہیں ہوں گے اور آپ آگے جائیں گے تو پھر وہ آپ کو لے لے گا آپ کو ویزا ایشو کر دے گا لیکن دوسروں میں آپ کو یہی چاہیے کہ آپ کو ایسی فلائٹس تلاش کرنی ہیں جو یورپ وغیرہ ٹچ کیے بغیرہ نکل جائیں تو اگر ہم بڑھتے ہیں جناب آپ کے کچھ سوالات ہیں اس میں سے پہلا سوال جو ہے دلشاد صاحب کی طرف سے ہے کہتے ہیں ہلو سر ایم دلشاد فرام انڈیا اور جناب آپ کے پاس دلشاد سب کہتے ہیں کہ ان کے پاس دو سال کا یوکے کا ملٹی پل ویزا ہے اور وہ ایک ٹائم میں ایک سو سی دن رہ سکتے ہیں لیکن وہ ایک سو اٹھتر دن رہ کے واپس آگئے ہیں اب دوبارہ وہ جا سکتے ہیں کہ نہیں دیکھیں جو ویزا ہوتا ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک باتا دوں کہ جب آپ ویزا اپلائی کرتے ہیں تو اس میں آپ نے کتنا ٹائم لکھا ہے کہ آپ نے اس میں سکس منٹس لکھے تھے تری منٹس لکھے تھے یا ٹو منٹس لکھتے تھے اصولی طور پر تو ہونا یہی چاہیے جو آپ نے پہلے اپلیکیشن میں لکھا ہے اس میں جتنا عصہ لکھا اتنا ہی آپ رہیں چلیں آپ ویدن ٹائم واپس آگئے ہیں پریسکرائب ٹائم کے اندر آگئے ہیں اور آپ کے پاس ویزا موجود ہے تو جو سرٹن کرائٹیریا وہ یہ ہے کہ آپ چھے ماہ سے زیادہ اس ملک میں نہیں رہ سکتے ہیں دیفنیٹلی آپ نے وہی کیا لیکن جب آپ اپنے ملک چلے گئے ہیں انڈیا چلے گئے ہیں تو پھر آپ کو چھے ماہ انڈیا میں گزارنے پڑیں گے چھے ماہ سے پہلے اب اگر گئے تو پھر آپ کے لئے ایمیگریشن سخت ترین مشکلات پیدا کر دے گی تو اس لئے بحث دیئے ہے کہ آپ چھے ماہ اپنے ملک میں رہیں پھر آپ جو ہے نا وہ یوکے دوبارہ سے جا سکتے ہیں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے آپ کے پاس ملٹیپل ویزا ہے فرحان راجپوت سر مجھے اپنا نمبر دیں جی میرا نمبر ہے 034611612 تارک محمود صاحب میر پوزاد کشمی سے کہتے ہیں نائس انفرمیشن تینکیو سومائی تارک صاحب اچھا جی علمدار روڈ کوئٹا یہ لکھتے ہیں جناب اگر ویزا ریجیکٹ ہو جاتے ہیں تو پیسے بھی ضائع یہ انہوں نے کمنٹ کیا ہے اسٹیلیا کے حوالے سے ایک ویڈیو تھی جو سب کلاس 189 کی تھی تو اس پہ انہوں نے کیا ہے دراصل جو میں نے آپ کو ویڈیو میں جو کچھ بتایا ہے وہ ویسلی اکارڈنگ ٹو رولز اور ریگلیشن ہے اور جو جو ویزا میں نے آپ کو بتایا تھا وہ بیسیکل پوائنٹ بیس سسٹم پہ ہے اور جو پوائنٹ بیس سسٹم کا ویزا تو وہ ریفیوز نہیں ہوتا اگر آپ پوائنٹ پورے آپ دے رہے ہیں آپ کے پوائنٹس پورے ہیں تو پھر ڈیفینٹلی آپ کا ویزا ریفیوز نہیں ہوگا اور آپ کے پیسے ضائع نہیں ہوں گے امید ہے آپ کو آج کی انفرمیشن پسند آئی ہوگی Thank you so much اللہ نکی بان موسیقی